سیڈ لیس ڈیٹس گٹلی کے بغیر کجور آپ نے کھائی یا دیکھی تو ضرور ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب واقعہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر بڑا مشہور اور وائل ہے کہ ایک شریر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شرط لگائی چیلنج کیا کہ اگر آپ آج کجور کی کوئی گٹلی بوئیں اور وہ کل پھل دار درخت کی شکل میں اگ چکا ہو تو میں اسلام لے آؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ گٹلی لی اور آپ نے وہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے بوئی پانی ڈالا صبح آیا تو دیکھا کہ درخت اگا ہوا پھل لگا ہوا ہے حیران ہوا اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو رات کو وہ گٹلی ہی نکال گیا تھا جب پھل توڑا کجور کھولی تو وہ بغیر گٹلی کے تھی اور یہ تب سے بغیر گٹلی کے سیڈ لیس ڈیٹس آ رہی ہیں چونکہ ایسی ڈیٹس پائی جاتی ہیں تو لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں حالانکہ جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتا ہے وہ بغیر گٹلی کے کھجور کیوں نہیں اکا سکتا جہاں تک یہ واقعہ اور یہ پس منظر رسول اللہ سے منصوب کرنا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث میں بھی کہیں نہیں آیا تو ایسا کہنا سمجھنا پھیلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوٹ باندھنا ہے بخاری میں 109 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ سے منصوب وہ بات کہے جو میں نے کہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو ہر وائرل بات یا ہر مشہور بات حدیث نہیں ہوتی جیسے ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی بلکہ سونے کو لینے کے حوالے سے تو ہم بہت چیک کرتے ہیں قیمت بھی قوالٹی بھی لیکن ہم دین کے معاملے میں حدیث کے معاملے میں اتنے لا پروہ آخر کیسے ہو جاتے ہیں ہمیں اس حقیقت سے کہ کیا واقعی یہ ریفرنس اس کتاب میں موجود ہے اس کی اتنسٹی سے کوالٹی سے اور اس کے معنی مراد سے مفہوم سے کوئی غرض نہیں ہوتی بعض لوگ ریفرنس تو میس کر لیتے ہیں اور اگر وہ کریکٹ ہو تو اس کو صحیح مان لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس محدث نے جس نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کس لیے نقل کیا ہے کیونکہ بعض حوالجات خود محدثین کے نزدیک نقابل قبول ہوتے ہیں اور اسے حدیث کا حکم کہا جاتا ہے جو حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے یعنی محدث امام نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے کس درجے کی ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اسے قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور پھر خود محدث کے نزدیک امام کے نزدیک اس کا معنی مفہوم کیا ہے کیونکہ بیان کرنے والا پہتر جانتا ہے کہ اس بات کا مفہوم کیا ہے اور یہ کون سی باتوں سے پہلے یا بعد میں ہے یعنی کون ٹیکسٹ اور اس باب کی یا اس حوالے سے اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جمع تطبیق تک بھی پیش کر دیتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ بعض بیان کرنے والے صحیح بات کو بھی غلط نظریے سے غلط رنگ سے پیش کرتے ہیں بات کو گھما کے دوسرے انگل سے دکھا کے یا اپنے ایسے انداز سے کہ اپنے ہی فرقے کو حدیث پر ترجیح دینا ثابت کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے امام کے نزدیک یہ بات ہے اور وہ اس لیے ٹھیک ہے اس لیے حدیث کا یہ جواب ہے تو اب دیکھئے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے بلکہ نہ قابل معافی جرم ہے اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يقل علی جما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار